السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ پانی میں ڈوبنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی میں ڈوبنے کی چار وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ ان چار وجہ میں سے ہی کوئی ایک وجہ پانی میں ڈوبنے کی ہوتی ہے نمبر ایک بہت سارا مال ملے گا اللہ تعالیٰ کہیں سے اس پانی میں ڈوبنے والے بندے کو کہیں سے مال دے گا نمبر دو اقبال یعنی ترقی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بہت آگے تک اس کے خیر کے کاموں میں لے جائیں گے بڑھا کر کے نمبر تین یہ پانی میں ڈوبنے والا غیر مذہب والوں کے ساتھ صحبت کرے گا غیر مذہب اہل ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مذہب والوں کے ساتھ یہ صحبت کرے گا نمبر چار اس کو کوئی منفات اور فائدہ پہنچے گا پانی میں ڈوبنے کی یہ چار وجہ ہوتی ہیں تعبیر کی اور پانی میں ڈوبنے کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ ان چاروں کے اردگرد ہی ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں آپ کوئی بھی وجہ اور کوئی بھی تعبیر اپنے اوپر اپنے آپ فٹ نہ کریں بلکہ کسی جاننے والے سے صحیح تعبیر آپ معلوم کریں جو بھی آپ کی تعبیر وہ بتائیں تو آپ اس کو اپنی تعبیر سمجھیں ان چار وجہوں میں سے کوئی بھی وجہ آپ اپنے اوپر فٹ نہ کریں آپ ہمیں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر دینے کی کوشش کریں گے چند خواب بھی آپ سن لیجئے کہ اگر ایسے ایسے کوئی ڈوبے تو پھر اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ دریا میں ڈوب گیا اور مر گیا تو اس کا مطلب یہ کہ حاکم کے ظلم کا شکار ہوگا اور وقت کا حاکم اس پر تشدد اور ظلم کرے گا اور ممکن ہے کہ وقت کے حاکم کے ظلم کی وجہ سے یہ مر بھی جائے نمبر دو اگر دیکھے کہ اس کو پانی نیچے لے گیا اور پھر اوپر بھی لے آیا لیکن وہ مرا نہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کو اپنے دین اور آخرت کی اصلاح کرنے کی اپنے دین کو اپر آنے کی اور آخرت کی فکر کی توفیق ہوگی اور دنیا سے اور اسباب دنیا سے اس کا ہاتھ کھچنے لگے گا اور دین کی جانب اس کی رغبت ہونے لگے گی نمبر چار تین حضرت جابر رحمہ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کسی مکان دکان یا باغ میں چوپائے جانور حیوان ڈوب گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی مشکل کام میں پھنسے گا اور پھنس کر کے آجز ہو جائے گا لیکن بہت جلد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مشکل سے اس بندے کو جو خواب جس نے یہ دیکھا ہے بہت جلد اس کو مشکل سے نکال دے گا اور جس کام میں یہ پریشان تھا اس کے لئے وہ کام اللہ تعالی حسان فرما دے گا آپ بھی اپنے خواب ہم سے شیئر کیجئے آپ کمنٹ بوکس میں لکھئے انشاءاللہ آپ کے خواب بھی بتائے جائیں گے آپ کے خوابوں کی تعبید دی جائے گی اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرما